بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پہلے تھوڑی سی پینشن کے بارے میں وضاحت کر دوں کہ پینشن میں جو اضافہ یکم جلائی دوہزار چوبیس سے ہوا ہے وہ جلائی دوہزار چوبیس کی پینشن کے ساتھ لگے گا اور یہ پینشن ملے گی اگست کے پہلے عفتے میں یا یکم اگست کو بعض دوست یہ پوچھتے رہتے ہیں جب یکم جلائی آگیا تھا کہ جی ہماری پینشن آگی ہے جلائی میں لیکن ہمیں اضافہ نہیں ملا وہ جو جلائی کی یکم کو ملی ہے وہ ہے جہون کی پینشن اگر مطلقہ اکاؤنٹ آفزز کو ڈریکشنز جاری ہو جائیں گی تو انشاءاللہ اگست کے پہلے عفتے میں بڑی ہوئی پینشن مل جائے گی ورنہ اگست کی بڑی ہوئی پینشن ستمبر میں ملے گی اور ساتھ ہی جلائی کی پینشن کے بقایجات بھی مل جائیں گے کچھ دوست پینشن میں اضافہ کیلکولیٹ کرنے کے لیے پینشن کیلکولیٹر متعارف کروا رہے ہیں پینشن کیلکولیٹر سے پینشن میں اضافہ معلوم کرنا ایک لمبا پراسس ہے دوسرا یہ ہے کہ جو پرانے پینشنز ہوں گے ان کی پینشن ایکوریٹلی معلوم نہیں کی جا سکتی کیونکہ ان فارمولوں میں سب کا ادوار کے اضافے یا چینجز جو ہیں وہ شامل نہیں ہیں پینشن میں اضافہ معلوم کرنے کا سادہ اور آسان سا فارمولا یہ ہے کہ آپ اپنی پینشن سلپ نکال لیں اس میں سے میڈیکل آناؤنس جو دوزار دس اور دوزار پندرہ میں گرانٹ ہوا تھا یعنی دو دفعہ ملا تھا اس کو اپنی ٹوٹل پینشن میں سے منہا کر لیں تو بقایا جو ہے وہ آپ کی نیٹ پینشن آ جائے گی اور اس پہ آپ پندرہ فیصد اضافہ معلوم کر سکتے ہیں آپ اپنا کلکولیٹر کھولیں موبائل پر اور اپنی پینشن کی اماؤنڈ لکھیں ضرب کا نشان ڈالیں اور پندرہ لے کے فیصد کا نشان دبا دیں اور ایکول کا نشان دبائیں گے تو آپ کو جو بھی آپ کی پینشن میں اضافہ ہے وہ نکل آئے گا اگر آپ کے پاس پینشن سلپ نہیں ہے اور آپ کی پینشن دوہزار پندرہ کے بعد گرانٹ ہوئی ہے تو اس میں دونوں ہی میڈیکل آلاؤنس جو ہیں وہ جو پہلی آپ کی پینشن سلپ جو ورکنگ شیٹ بنی ہوگی اس میں دکھائے گئے ہوں گے یا اس میں ورک اوٹ کیا گیا ہوں گے وہاں سے آپ لے سکتے ہیں میڈیکل آلاؤنس میں دوہزار پندرہ کے بعد کوئی اضافہ نہیں ہوا لہٰذا آپ ایک ہی دفعہ معلوم کر کے اپنے آن کہیں نوٹ کر کے لکھ لیں اور جب بھی پینشن میں اضافہ لگے تو آپ اپنی پینشن جو لاسٹ لی یعنی کہ گرانٹ ہونے سے ایک مہینہ پہلے جو آپ لے رہے تھے اس میں سے میڈیکل آلاؤنس کی رقم منہ کریں اور باقی کو اس پرسنٹیج سے ضرب دے کے بٹا سو کر لیں یا پرسنٹیج کا نشان دبا کے آپ معلوم کر سکتے ہیں تو آپ کسی پینشن کالکولیٹر کے چک میں نہ پڑیں یہ تو بہت ہی آسان سا حال ہے کہ آپ اپنی پینشن سلپ نکالیں اس میں سے میڈیکل آلاؤنس اور ٹوٹل پینشن لکھی ہوتی ہے ٹوٹل پینشن میں سے میڈیکل آلاؤنس نکالیں اور بقایا جو ہے اس کو پندرہ پیصد سے ضرب دے لیں آپ کا اضافہ خود بخود نکالائے گا اور اس کے بعد اگر آپ یہ معلوم کرنا جاتے ہیں کہ اضافے کے بعد آپ کی کل پینشن کتنی بنے گی جو پہلے کل پینشن تھی جس میں سے آپ نے میڈیکل آلاؤنس نکالا تھا اسی میں آپ یہ نیاز اضافہ جمع کر لیں گے تو آپ کی کل پینشن منتلی جو یکم جولائی دوہزار چوبیس سے ملنی ہے وہ نکلائے گی امیر ہے آج کی ویڈیو آپ کے لئے مفیض ثابت ہوگی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بات